ہلو اور اسلام علیکم ٹوال مائی ویورز اور سبسکرائبرز آج ہم نے بڑا مزیدار حلیم بنایا ہے شاہی حلیم بنایا ہے خود گھر میں سارے اناد بھگو کے تمام ریسپی آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے شروع سے لے کے آخری تک دیکھتے رہیے گا انجوائے کریں گے آپ اس ویڈیو کو تو آئیں شروع کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے کیا کیا کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی تو دیکھ لیجئے کافی سارے مسالے اور یہ سب چیزیں میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اناد کہلیں یا ڈالیں یا گندم اور گھیوں کہلیں ان سب کو میں نے پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے اور اب میں ان سب کو ملاؤں گی لیکن ان سب کی ریسپی آپ کو دکھاؤں گی یہ ہے شریڈڈ گوشت یعنی کہ ریشے کیا ہوا گوشت ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو اس ویڈیو میں آگے دیکھنے کو ملے گی یہ ہے چنے کی دال جس کو میں نے اُبال کے ہاتھ سے میرش کر کے رکھ لیا ہے یہ ہے گندم گہوں اور جو اس کو بھی میں نے اُبال کے رکھ لیا ہے چار مسالے استعمال کر رہی ہوں یہ ہے پسا ہوا گرم مسالہ اس کے برابر میں پسا ہوا دھنیا ہے حلدی ہے اور لال مرچ ہے اور ان سب کی کوئنٹیٹی میں نیچے لکھ دوں گی دسکرپشن باکس میں یہ ہے تیل اور یہ ہے پسی ہوئی تین دالیں موم مسور اور ماشن سب کی ریسپی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے میں یہ ساری دالیں جو ہے رات کو بھگو کے رکھ دوں گی جس میں شامل ہے چنے کی دال مسور کی دال موم کی دال ماش کی دال یہ چار دالیں ہیں اور یہ جو ہے گندم ہیں گہوں ہیں اور جو ہے اب ان سب کی کوئنٹیٹی بہت بہت ضروری ہے ان کی کوئنٹیٹی کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے میں نے ایک کلو اناز لیا تھا یعنی کہ یہ ساری دالیں اور گندم اور جو ملا کے ایک کلو بنتا ہے اور گوشت بھی ایک کلو ہی ڈال ہے یعنی یہ حلیم کہل آئے گا دو کلو کا یہ تین پتی پیالے اس لیے رکھے میں کہ اس بڑے پیالے میں میں یہ جو رکھا ہے میجرمنٹ کپ اس کے ساتھ گہوں اور جو ہے بھگوں گی اس کے برابر والے میں میں چینے کی دال علیہ دا بھگوں گی اور یہ جو چھوٹا پیالہ ہے اس کے اندر میں تین دالیں علیہ دا بھگوں گی اور ان سب کی کوئنٹیٹی میں آپ کو بتا بتا کے ساتھ میں ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں اس کے اندر بھگوں گی یہ کونٹیٹی کے کپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیسکلی کہ اس یہ جو ہے وہ میرے پاس جو کونٹیٹی کے کپ تھے میجرمنٹ تھی میں وہیوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی میجرمنٹ تو وہیوز کر لیجے گا لیکن میجرمنٹ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں یہ میں نے لیا ہے گندم سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کو میں نے لیا ہے 300 ایمل آپ میں اپنے اس کے حساب سے ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے پاس 250 ایمل کا تھا یہ اور 50 ایمل ایکسٹرا ڈالا ہے میں نے تو یہ ہو گیا 300 ایمل اور یہ میں نے لیا ہے اس سے کم یعنی کہ گندم سے تھوڑا کم یہ میں نے لیا ہے 200 ایمل پھر اس کے بعد میں چنے کی دال بھی گھو رہی ہوں یہ بالکل میں نے گندم کے برابر لی ہے یعنی کہ 300 ایمل اس کے بعد دالیں جو ہیں نا وہ میں نے لیا ہے 150 ایمل ایچ دال تین دالیں ہیں اس کے اندر مو ماش اور مصور اور میرے پاس جو کپ ہے میں اس کے اندازے سے ڈال رہی ہوں لیکن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 150 ایمل میں نے ڈالیں ڈالی ہیں پہلے میں مصور ڈالی ہے اس کے بعد میں موم ڈال رہی ہوں یہ بھی میں نے 150 ڈالی ہے اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں ماش وہ بھی میں نے 150 ڈالی ہے میں اتنا زیادہ زور اس لیے دے رہی ہوں ان ساری کونٹیٹیز پر کہ میں نے جن میں نے اپنے بھائی سے حلیم بنانا سیکھا ہے یہ میرے بہت پیارے بھائی نے مجھے حلیم بنانا سکھایا اور اس ریسیپی سے جتنی دفعہ بھی میں نے بنایا ہے نہ بہترین زبردست بنایا ہے اس کے اندر میں نے دیکھیں تینوں پیالوں میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا بھگو کے میں نے رکھ دیا ہے یہ میں نے رات بھر بھگوئی ہیں رات بھگوئنے کے بعد میں ان کو صبح اوبالوں گی یعنی کہ تقریباً بارہ گھنٹے ان کو بھیگے رہنے دینا ہے اس کے بعد میں جو ہے نا گندم اور جو کو جو ہے نا انسٹینٹ ککر میں بنا رہی ہوں یعنی کہ الیکٹرک ککر میں بنا رہی ہوں اب آپ کے پاس اگر بہت زیادہ پتیلے ہیں تو آپ وہ استعمال کر لیں میرے پاس بہت زیادہ پتیلے نہیں تھے تو جتنے بھی میرے پاس بڑے پتیلے ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہوئے یہ سب سے زیادہ پکتا ہے گہوں اور جو گندم اور جو ہے نا یہ سب سے زیادہ پکتا ہے تو اسی لئے میں نے اس کو انسٹنٹ کوکر میں بنا لیا تاکہ یہ جلدی سے بن جائے اور میں نے پانی جو ہے اندازے سے ڈال دیا ہے پانی اتنا ڈال لیا ہے کہ یہ بلکل بھیک جائیں اس کے اندر کیونکہ یہ بہت پھولتی ہیں یہ سارا اناج بہت زیادہ پکنے کے بعد جتنا جتنا پکتا جاتا ہے اتنا اتنا پھولتا جاتا ہے یعنی کہ اتنا زیادہ حلیم گاڑا ہوتا جاتا ہے تو پانی کا خیال کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے پانی اندازے سے ڈال لیے اپنے اس کے بعد میں اس کے اندر نمک ڈال لیوں نمک ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی میں نے انسٹنٹ کوکر میں بنایا ہے میں بار بر بتا رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی پتیلہ ہے اگر آپ کوکر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کوکر میں بھی اوبال سکتے ہیں لیکن آپ کی مرضی ہے میرا کوکر سیف ٹو یوز ہے بینز کے ساتھ اس لیے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم بینز اوبال سکتے ہیں اس کے اندر تو اینیوے اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو میں نے اس حساب سے اس کو اوبال لیا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً یہ 40 منٹ میں یہ گل جائے بیچ میں میں اس کو کھول کے دیکھتی رہی ہوں اور یہ گل گیا تھا تو اس کے اندر میں جو ہے وہ بلینڈ اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور اس کو اتنا بلینڈ نہیں کرنا ہے کہ اس کی بلکل جان نکل جائے یعنی کہ اس کو اتنا پیسنا ہے کہ یہ مشی سا ہو جائے تھوڑا گاڑا رہے دیکھیں ٹیکسچئر اس طرح کا ہونا چاہیے تھوڑا سا موٹا پن اس میں نظر آنا چاہیے بلکل اس کو باریک نہیں پیسنا ہے اب میں دوسری دالوں کی طرف آتی ہوں سب سے پہلے میں بھگو رہی ہوں سوری اوبال رہی ہوں چینے کی دال اور چینے کی دال کے اندر بھی میں نے اتنا ہی انداز سے پانی ڈالا ہے بس یہ بلکل بھگ جائے اتنا پانی ڈالا ہے کیونکہ میں اس کو ہاتھ سے میش کر لوں گی تو تقریباً اس طرح اتنا پانی ڈالے کے یہ گل جائے اچھی طرح اور بس اس کے اندر بھی میں نمک ڈال رہی ہوں نمک ڈال کے اس کو ابلنے کے لئے رکھ دوں گی تو تقریباً یہ دال بھی جو ہے وہ 30-40 منٹس میں گل جاتی ہے تو جب یہ 30-40 منٹس میں گل جائے گی تو اس کو ہاتھ سے ہی میش کر کے میں نے اور پیالے میں نکال کے الہدہ رکھ لیا ہے دیکھ لیجے آپ کہہ کس طرح کا اس کا ٹیکچر ہے اس کا ٹیکچر بھی نوٹ کر لیں ان سب کا ٹیکچر پہ توجہ دینی ہے اور کونٹیٹی پہ توجہ دینی ہے اب میں اسی پتیلے کے اندر جس میں چنی کی ڈال اوبالی تھی یہ ساری ڈالیں اوبال لوں گی یہ بھی آدھے گھنٹے میں ابل جائیں گی یہ تین ڈالیں ہیں ماش کی ڈال مون کی ڈال مسور کی ڈال اس کو بھی 30 منٹس لگے تھے ابلنے میں اور ابلنے کے بعد میں نے اس میں ابلنے سے پہلے میں اس میں نمک ڈالا اور نمک ڈال کے ڈھکن ڈھکا لگا کے رکھ دیا اور یہ بھی جو ہے وہ 30 منٹس میں جب بن گئی تو میں نے اس کو الہدہ سے ایک پیالے میں نکال کے رکھ لیا ہے میں آپ کو اس کا بھی ٹیکچر دکھا دیتی ہوں یہ بہت پتلی ہو رہی ہے ڈال یہ میں نے خود جان بوچ کے خوب پکائی ہے پانی کے ساتھ اس کو بلکل میش یعنی کہ اس کو بلکل آپ اس کا ٹیکچر بلکل آپ دیکھ لیں اس طرح کا کر سکتے آپ جس طرح کا آپ کو بیڈیو میں نظر رہا ہوگا میں آرہی ہوں گوش کی طرف کے گوش میں نے کس طرح بنایا تھا جس کو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے شرد کر کے رکھا ہوا تھا گوش بنانے کے لیے میں نے کٹی ہیں دو پیازیں گوش میں نے لیا ہے ایک کلو اور وہ بونلس تھا پیاز کٹی ہے دیکھیں دو پیازیں ہیں ان کو درمیانے سائز میں کٹ کے رکھی ہیں اور اس کے بعد یہ گوشت ہے یہ بونلس تھا یہ بھی میں نے ایک کلو لیا ہے جیسے کہ اناد میں نے تمام اگر اناد کو آپ کونٹیٹی اس کی دیکھیں تو وہ بھی دیڑ کلو بنتی ہے اس کے بعد میں یہ سارے مسائلس دعمال کروں گے بلکل ویسے ہی نارمل گوش بنے گا یہ لال مرچ ہے یہ دھنیا ہے پسا ہوا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ لال مرچ ہے پسی بھی دوبارہ دکھا دیا میں نے آپ کو پھر اس کے بعد یہ ہے پسا ہوا گرم مسالہ یہ اوپر سے ڈلے گا اور یہ ہے حلدی پسی ہوئی یہ ہے زیرہ سابت زیرہ اس کے برابر میں ہے لانگ سابت لانگ پھر اس کے بعد اس کے برابر میں ہے دار چینی یعنی کے سینیمن پھر اس کے بعد یہ ہے کالی مرچ سابت اس کے بعد بڑی لائچی ہے اس کے بعد پسا ہوا جو ہے وہ پسا ہوا ادرک ہے اس کے بعد پسا ہوا لہسن ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے دکھا دیا ہے نمک ڈلے گا اس کے اندر حضب زائطہ اور حضب ضرورت اور تیل ہے اب ہم شروع کریں گے میں نے اس میں نمک نہیں دکھا اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد میں نے پتیلہ گرم کیا پتیلے میں گرم کر کے میں نے انداز سے اپنے تیل ڈالا ہے تقریبا تین بڑے چمت جو ہے وہ بھر کے تیل ڈالا ہے پھر اس کے بعد میں نے پیاز ڈالی ہیں وہ دونوں پیازیں جو کٹی ہوئی رکھی تھی اور ان دونوں پیازوں کو جو ہے وہ تیل کے نارمل جیسے گوشت بنتا ہے نا براون کرنے کا انتظار کرنے جب یہ براون ہو جائے تو اس کے اندر ادرک لسن کا پیز ڈالے گا ایک بڑا چمت جو ہے وہ ادرک کا ڈالے گا اور ایک ہی بڑا چمت جو ہے وہ لسن کا ڈالے گا یعنی کہ ون ٹیبل سپون پھر اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے گلا کے مطلب سوری ہے ایک ساتھ پکا کے اس کے بعد میں ڈال لیوں گرم مسائلے میں نے تین چار بڑی لائٹ یہاں ڈالی ہیں کالی ملچ ڈالی ہے لانگ ڈالی ہے تھوڑا تھوڑا ڈالی ہوں سب کچھ دیکھ ل میں تھوڑی سی جو ہے وہ زیرہ ڈالا ہے اور ایک سینیمن ڈالا ہے یعنی کہ دار چینی ڈال لی ہے اس کے بعد میں نے اس کو پکایا تھوڑا سا تل لیا پھر اس کے بعد میں نے گوش ڈالنا شروع کر دیا اب میں ڈال لیوں اس کے اوپر نمک جو حضب زائقہ اور حضب ضرورت میں تمام مسائلوں کا بار بار کہتی ہوں حضب زائقہ حضب ضرورت ڈالیں گے اس کے بعد میں اوپر سے ڈال رہی ہوں لال میٹس لال بٹس بھی میں نے تقریباً دو بڑے چمچ ڈالیں گے بھر کے ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈالیں گے اور تقریباً ٹو ہی ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں سوری ہلدی کے اس کے بعد میں اس کو پکا لوں گی اور پکا کے تقریباً بھون سا لوں گی اس کو اسی تیل اور مسائلے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا yr Jackson کنے میں ھی ڈا خور چاہیی ڈیو فرش دارو اوپرامی اگر امار میں اچھل خور چکل نہ جسر значит اللہ haltے کرنے کے درستوں کے دکھلے سو As força گوشت گل گیا اور میں گوشت بھی نکال لوں گی اس کو شرد کرنے کے لیے یعنی کہ ریشہ کرنے کے لیے اور پانی بھی بچا رہ جائے گا اس پتیلے کے ہی اندر تو آپ اگر میری ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کو ضرور ایسا لگے گا کہ ٹیسٹ زائع نہیں ہوتا یعنی کہ وہ صرف گوشت گوشت میں ٹیسٹ رہ جاتا ہے پھر اناج میں ٹیسٹ نہیں آ پاتا گوشت کا تو اسی لیے میں نے کیا کیا ہے کہ گوشت نکال لیا ہے لیکن پانی اس کے اندر بچ گیا ہے اس گوشت کا اب میں اس گوشت کو تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی اور پھر اس کو ریشے کر لوں گی یہ بلکل اچھی طرح گل گیا ہے کہ یہ گھل گیا ہے بلکل اس کو اگر آپ ذرا سا ہاتھ ماریں تو یہ دیکھیں بوٹی اس طرح سے ٹوٹ رہی ہے چمچ مارنے سے تو میں نے تو اسی طرح مار مار کے اس کو دیکھیں یہ اس طرح کا حال کر دیا اس کا ریشہ وہیں سے میں ویڈیو سٹارٹ کریں ہوں جہاں سے میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی چنے پھر وہیں سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا پریویس ویڈیوز میں میں نے سارے انا جبال کے رکھے تھے یہ گندم اور جوہ ہے جس کو میں نے پیس لیا تھا انسٹینڈ ککر میں اسی میں سے میں اس کو نکال کے اس پانی میں ڈال رہی ہوں یہ وہی پانی ہے جس میں سے میں نے گوشت نکال کے ریشہ کر لیا ہے یہ چنے کی دال ڈالی ہے اب میں نے اسی پانی میں یہ سب کچھ ڈال رہی ہوں جس میں میں نے گوشت ڈبال کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں ساری ڈالیں ڈال دوں گی ساری ڈالیں سارا اناچ گوشت سب ڈال کے جو ہے وہ پتیلے کے اندر اس کو اچھی طرح ملا لوں گی خوب گھوٹوں گی پکاؤں گی تھوڑا سا مسالے کی ضرورت اگر پڑے گی تو اپر سے چکے اس کو ڈالا جا سکتا ہے گوشت ڈال دیا دیکھیں میں نے اس کو اتنا گھوٹنا ہے اب ساتھ میں اتنا پکا کے اس کو تقریباً یہ ایک دیڑ گھنٹہ اور پکے گا ساتھ میں ساری ڈالنے کے بعد اور میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بہت گاڑا ہو جاتا ہے اب یہ پکے گئے اور گاڑا ہوگا یہ پکے گئے اور گاڑا ہوگا تو تقریباً اس میں پانی ڈالتا رہے گا جب تک مطلب اتنا بھی نہیں ڈال دینا ہے کہ بلکل ہی پتلا ہو جائے لیکن پکنے کا انتظار کرنا ہے جب یہ پکے گا تو یہ گاڑا ہوتا جائے گا دیکھیں اب اس وقت یہ موقع ہے اس وقت آپ اپنے ہزبنڈ کی ایبلیٹیز کو آرام سے چیک کر سکتی ہیں دیکھیں میں اپنے ہزبنڈ کی ایبلیٹیز کو چیک کر رہی ہوں اور ان سے لگواری ہوں گھوٹا کیونکہ پورے دن میں نے محنت کی اور اب ہی آئے ہیں شام کو تو میں نے ان سے کہا ہے کہ اب آپ گھوٹا لگائیے اس کے اندر ذرا تھوڑی محنت آپ بھی کریں تو یہ جو ہے وہ گھوٹا لگانے کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ تقریباً ایک گھنٹہ گھوٹے کے ساتھ پکتا رہے گا گھوٹا بھی لگتا رہے گا ہلکی آج پر پکتا بھی رہے گا اور اس کو ڈھکن لگا کے جو ہے وہ ہم رکھ دیں گے تھوڑا سا اور پکانے کے لیے اور میرا پیٹا بھی دیکھنے آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے کچن میں اس کا ٹیکسچر دیکھیں کلوزرز جب آپ اس کو قریب کرتے ہیں ابھی سے ہی یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے ابھی سے ہی اس کے اندر وہ ریشہ آنا شروع ہو گیا جو آپ کو بتا ہوگا کہ بازار کے حلیم میں آپ کو نظر آتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو ہلکی آج پر پکاتے جائیں گے اس میں جو ہے وہ اور ریشہ بنتا جائے گا اور یہ گوشت اس کے اندر ان آج کے اندر بلکل مکس ہو جائے گا یک جاں ہو جائے گا ایک جان ہو جائے گا اس اس کو کہتے ہیں علیم اس کی بعد اوپر سے ہم اس میں بھگار لگا پیاز میں نے آپ کو دکھائی ہے اس وڈیو کے شروع میں وہ اس جاء دکھائی ہے میں نے اس کو تھوڑا سا چکا اور تھوڑے مصالیں اور کم لگے تو میں تھوڑا سا لال مجھ پسی ہوئی ڈال رہی ہوں پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا پسی ہوئی حلدی ڈالوں گی اس کے اوپر نہ notwendگے چطses پڑھے گرم مصالہ بھی ڈالوں گی اور پھر پکاؤں گی اس کو دوبارہ ساتھ ہی ساتھ ایک چولے پر جو ہے وہ گرم کر لیا ہے بارد بارد تین سے چارز پیازیں ساری ساری اور جو ہے وہ میں اس کو تل لوں گی تیز آنچ پر اب تلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ تیل زیادہ ہے دیکھیں آپ بھگار کے لیے تو اسی سے ہم بھگار لگا لیں گے اس میں سے تیل بھی میں تھوڑا سا زیادہ نکال لوں گی اور پیاز بھی میں اس میں سے آدھی نکال لوں گی اور آدھے کا بھگار لگا دوں گی یہ دیکھئے پیاز تو میں نے نکال لیے تیل زیادہ لگ رہا تھا مجھے کیونکہ میں اتنا تیل نہیں ڈالوں گی اگر آپ بھگار میں جتنا تیل ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں ایک بڑا چمت بھرکی ہوگا ہے حلیم بہت محنت سے بنتا ہے اور میں نے تو اتنی محنت سے نہیں بنایا جتنی محنت سے جو ہے وہ دیکھ میں بناتے ہیں لوگ اس میں پوری پوری رات اس کا اناد بھگو کے رکھتے ہیں پھر ایک رات وہ پوری تک تقریباً پکتا رہتا ہے صبح تک تیار ہوتا ہے تو میں نے بھی زیادہ ہی حلیم بنایا ہے دیکھئے میں آپ کو ٹیکسچر دکھا رہی ہوں اس کا یہ بزار جیسا حلیم ہے بالکل اور ہم اس کو گارنش کریں گے ادرک پودینہ کٹا ہوا اور لیمو کے ساتھ اور پیاس تلی ہوئی میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ بارک بارک پیاس تل کے اس کو اس طرح نکال لیں تو وہ کرسپی ہو جاتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے حلیم کے ساتھ اب ہم تو کرنے جا رہے ہیں ڈسٹریبیوٹ اس کو کچھ فیملی اور فرنڈز کو تو ہم نے تو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے پیالوں میں نکال کے لکھ لیا شروع کر دیا نکالنا اور آپ بھی زیادہ بنائیے حلیم ڈسٹریبیوٹ کیجئے باٹنے سے محبت بھی بڑھتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بکتا ہے اور اتنی محنت ہوتی ہے تو پھر زیادہ ہی بنائیں پائے اور یہ حلیم اس طرح کی چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اور بھی بریانی یا اور دوسری چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ڈسٹریبیوٹ کر کے اچھا مزا آتا ہے کھانے میں خود کو بھی لیکن کچھ چیزیں بہت ہی محنت سے بنتی ہیں اور ان میں حلیم اور پائے دونوں شامل ہیں تو ان کو زیادہ بنائیے تاکہ بنا کے دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کریں اب ہم اس کو گانش کریں گے اور دینے جائیں گے اپنے دوستوں کو اور اسی کے ساتھ میں کہتی ہوں اللہ حافظ اور ضرور ٹرائے کر کے دیکھنے والی ریسپی ہے یہ بہت سادے مسالے ڈلے ہیں بہت سادے طریقے سے بنایا ہے ہاں اس میں افرٹ ضرور لگی ہے لیکن بہت سادے طریقے سے ہی یہ بنایا ہے ساری چیزیں اُبال اُبال کے بنی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے خاص کہ آپ پرائے نہیں کر سکتے مزا آجائے گا آپ کھا کے دیکھئے گا اس ریسپی کو بنا کے حلیم کھانے میں مزا آجائے گا تو اگر ریسپی پرائے کریں حلیم بنائیں اور مزا آجائے تو میرے چینل پر آکے آپ سبسکرائب ضرور کریے گا گھولیے گا مت اسی کے ساتھ میں کہتی ہوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خوش رہیے خوش رکھیے اللہ حافظ تینکس فور وچنگ می ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی